بڑی تبدیلی آگئے پاکستان میں وفاقی دارو الحکومت کا ہم رکھ کرتے ہیں اسلامباد میں پلاسٹک سے روڈ بننے جا لی ہیں محول کے سب سے بڑے دشمن سے اب ایسے انتقام لیا جائے گا کہ اسلامباد کے فاطمہ جناب پاک میں پلاسٹک سے پہلی تجرباتی سڑک بنائی جائے گی اس سلسلے میں سی دی اور مشروب کامپنی میں ایم او یو پر دستخط بھی ہو گئے ہیں اگر تجربہ کامیاب ہو گیا تو کامپنی ایک کلومیٹر سڑک مفت بنا کر دے گی اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ جو ہے گیسٹ بھی ہوں گے لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ وہ پلاسٹک کے جو مزرس کر دیتے تھے اور کتنی زیادہ محول دشمن ہے نہیں فیصل ہم کہہ رہے کہ ہم ویسٹ بھی کرتے تھے اس کو ہم یہ پانی کی باٹل بھی وہ بھیک گی ویسٹ کریں گے تو اویسلی وہ بائیو ڈی گریڈیبل نہیں ہے وہ محول کو اور خراب کرے گی بٹ ناؤ اب اس کے لیے ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ اس سے روڈ بنائیں گی آلدھو باقی ممالک میں یہ چیز ہو رہی ہے لیکن اگر تو یہ پاکستان میں ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے اس کا تجربہ کیا جائے گا اگر یہ ہو جاتا ہے اب کوئیسٹن یہ ہے کہ کتنی یہ ڈیوریبل ہوگی ہمارے ہاں اسفالٹ اور اس سے روڈ بنتی ہے ظاہر ہے کیونکہ محول ہمارا ایسا ہے تپش سورج کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تو یہ سڑکیں بھی پگل جاتی ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ اب تو ہماری سڑکیں ایسی بننا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مہینے یا اگر بہت ہی زیادہ میں کہوں تو کچھ سال چلتی ہیں اور اس کے بعد سڑک بیٹھ جاتی ہے گڑھے بن جاتے ہیں مین ہالز بن جاتے ہیں اگر پلاسٹک کی روڈ بیٹھ گئی پھر کیا ہوگا یہ ایک سوال ہے اور پھر جو اس پہ چلنے والی گانی انگا کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے تو میرے خیال سے یہ جو چیزیں بن رہی ہیں یہ جدت جو آ رہی ہے ویسے فیصل اس کا کریٹ تھوڑا سا ہماری گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے محول دوست چیزوں پر بہت زیادہ کام کیا جیسے شجرکاری ہو گئی اب یہ پلاسٹک کی سڑکیں ہو گئی ری سائکلنگ کے پلانز ہو گئے تو پیٹھے گورنمنٹ کے یہ وہ اقدام اور ہم یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ جو اچھے اقدامات ان کی تعریف کرنی چاہیے کیونکہ کریڈٹ جاتا ہے اور کریڈٹ جب جائے گا جب کریڈٹ ہم دیں گے تو یقینا ان کاموں کی مزید حوصلہ افضائی ہوگی تسلی ملے گی اور جناب اس کے ساتھ میں گیس پر جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کام کب سے شروع ہو رہا ہے یہ جی الحمدللہ یہ سی ڈی اے نے محول کو بہتر بنانے کے لیے اسلامباد کی شہریوں کے لیے اور پاکستان میں ایک نیا کنسپٹ انٹری ریڈیوز کروا رہے ہیں کام اس کے پر بہت جلدی شروع ہونے والا ہے انیشلی ہم ایف نائن پارک میں تجرباتی طور پر ایک چھوٹا سا پیچ بنائیں گے اگر وہ تجربہ کامیاب رہے گا تو ہم اس کو بہت جلدی ایک کلومیٹر کی سٹریپ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں ٹھیک سر یہ بتائیں اور عوام کی رہنمائی کے لیے سمجھائے گا کہ پلاسٹک سے بنی سڑک کتنی مضبوط ہوگی کیونکہ بھی میں اور میرے کوئن کر بھی یہ بات کرے تھے ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پلاسٹک کی چیزوں پر زیادہ وزن ڈلتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اور ماشاءاللہ ہمارے پاس ہو اتنی بڑی بڑی رہوی ہیوی گاڑی ہیں اور ہمارا محال بھی ایسا ہے کہ تپشت ہے یہ اچھی خاصی سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں تو یہ تو پلاسٹک کی سڑک ہے یہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس کے جو لیئر آم اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں فل جو پلاسٹک یوز نہیں ہوتا جو آم روڈ بنانے کا میٹیریل ہے اس میں پلاسٹک ایڈ کیا جاتا ہے تو اس سے اس کی ڈیوریبیلیٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے انیشلی اس کی کاسٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ پڑتی ہے کیونکہ پلاسٹک کو ایک سائز میں لینا اس کو شریڈ کرنا پھر اس کو گرینڈ کرنا وہ پھر اس کو یوز کیا جاتا ہے سافٹ لیئر کے لیے تو اس سافٹ لیئر کے ویے سے سیپیج بہت کم ہوتی ہے اور وہ جو مالیکیولز ہوتے ہیں اگین یہ ایکسینٹیفیک چیز ہو جائے گی لیکن اس کا ان شورٹ میں یہ بتانا چاہوں گا ہوئے ہیں اس میں یہ زیادہ کاسٹ ایفیکٹیو ہے زبردست اگر یہ کہیں سے ٹوٹ پھوٹ جائے تو یا کوئی حصہ متاثر ہو جائے تو کیا اس کا کیسا ریپیر ہوگا یہ پورا ٹریک دوبارہ ڈالنا پڑے گا یا اگر کہیں پوٹ ہولز ہو جائیں تو ان ہولز کو بھرنا پڑے گا دیکھیں ابھی اس پہ جیوری آؤٹ اور پوری دنیا میں یہ ایک بڑا نویل سا آئیڈیا ہے انوائرمنٹ ایشو آ رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ پلاسٹک ہماری لائف کا ایک بہت ضروری حصہ بن چکا ہوا ہے ہم ہر چیز میں پلاسٹک کا ویسٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ اور آپ کو پتا ہے کہ پلاسٹک کی جو ایوریج پلاسٹک کی لائف سپین ہے وہ چار سال سے لے کے فور ہنڈرڈ اور فائیو ہنڈرڈ یئرز تک ہے تو یہ پوری دنیا میں ایک انوائرمنٹل حیزرٹ بنتا جا رہا ہے کہ پلاسٹک کے ویسٹ اس کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے تو اس سلسلے میں یہ اس طرح کی انویشنز کی جا رہی ہیں کہ اس کو کیسے کنسٹرکٹیو میں کیا جاتا ہے تو یہ بھی انہی میں سے ایک کانسپٹ ہے جو کچھ ممالک میں انٹریڈیوز کروایا گیا ہے کہ اس کو بھی اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو جیسے وہ پیکچز آپ نے بتایا کہ اگر کوئی پیچ ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی اسی نورمل روڈ کی طرح اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے اور سرد دنیا کی دیگر ممالک اگر میں بات کروں تو پلاسٹک سے سڑک بنانے کا تجربہ کیسے رہا ہے کیا پلاسٹک سے بنی سڑک بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے اس کے دیکھیں بیسک کنٹورز اور روڈ کنسٹرکشن کے سیم ہی ہیں اس کی جو انڈرگراؤنڈ لیئر ہے اس میں پلاسٹک کو یوز کیا جاتا ہے اس کی ویسے سرفیس کی سمودنس پر جو خرچہ آتا ہے وہ کم ہو سکتا ہے اس لیے ابھی اس کو کہیں بھی دیکھیں اس کو کچھ کلومیٹرز کی سٹرپ پہ بنایا جا رہا ہے جیسے کچھ ممالک میں یہ کیا گیا ہے کام تو ہمارا بھی یہی ارادہ ہے کہ اس کو ایک ہم نے جو نیجی کمپنی کے ساتھ ہمارا ایک سوشل ریسپونسیبیلٹی کے تحت انہوں نے ہمارا ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے تو ہم اس کو اپورچنیٹی کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ چونکہ اسلام آباد میں خاص طور پر اور پورے پاکستان میں بہت زیادہ پلاسٹک ویسٹ ابھی ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس کی رئیے اس کو رییوزیبل بنانے کے لیے اور اس کو ایک اچھے طریقے سے بائیوڈی گریڈیشن کے ذریعے اس کو کسٹرکٹیو میں استعمال کرنے کے لیے ہم اس منصوبے میں ٹرائل بیسس پہ جا رہے ہیں یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اور ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اگر اس کے ریزرٹس اچھے آتے ہیں اور ہمارا یہ تجربہ کامیاب رہتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو برپور طریقے سے آگے لے کے چلیں گے آئندہ سالوں میں اچھا اور بالکل یہ مجھے بتائیں جیسے آپ نے کہا کہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر کیا اسے وسیع پیمانے پر پھیلائے جائے گا یعنی دیگر علاقوں یا مقامات یا پھر دیگر شہروں میں بالکل ہم فلی سی ڈی اے فلی کمیٹڈ ہے اس کو آگے لے کے چلنے میں اور جتنا میکسیمم ہو سکے گا ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے اور انویشنز ہم اپنے ویسے بھی دوسرے بھی ٹیکنالوجی کے استعمال ہم اپنے پروجیکٹس میں کر رہے ہیں تو اس طرح کی انویشنز کو بھی جو محول کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں اور ہماری محولیاتی علودگی کو کم کرنے میں ہمارے مدد کریں گے ہم اس کو ضرور آگے لے کے بڑھیں گے بہت شکریہ سیفشاہ تھا ہمارے ساتھ موجود تھے اور دنیا کے ہم پلہ اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں دنیا میں ایسا ہو رہا ہے اور ہمارے ہم بھی ایسا ہو تو بہت اچھی بات ہے خاص طور پر محول کو بچانے کے لیے جتنا بھی کام کیا جائے وہ کام ہے